ہلو دوستو نمشکار ویلکم ٹو اگزام ماسٹر چینل اور یہاں پر آج تئیس تاریخ ہے سی ای آر ٹی دھرنے کی مکھ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو کچھ بندو بتانا چاہوں گا کہ تئیس تاریخ کو سی ای آر ٹی لخناؤں میں دھرنا پردرشن تھا اور اس میں بی ایٹ بی ٹی سی کی چھاتروں نے بڑھ چڑ کر کے بھاگ لیا اور اس میں نئی سکشک بھرتی کو لے کر کے سی ای آر ٹی لخناؤں میں پردرشن کیا گیا ہے پچھلے پانچ سالوں سے جو بھرتی کوئی نہیں ہو رہی ہے بیسک سکشاہ ویبھاگ میں انہتر ہزار کے بعد کوئی کلیر ویکنسی نہیں آئی ہے اس میں چھاتر کافی ناراج تھے نئی پراتھمک سکشک بھرتی آنے پر جو اتنا سمجھ ہو گیا ہے اس پر ابھیارتیوں نے سی ای آر ٹی میدان میں پردیش بھر سے آ کر کے گھیراو کیا اور اپنی مانگوں کو رکھا پردیش سرکار سے ناراج ہیں جتنے بھی سکشک ابھیارتی ہیں دیکھو بھرتی نہ آنے سے بی ایٹ بی ٹی سی کے چھاتروں میں کوہرام مچا ہوا ہے بے روزگاری کی لڑائی سے ایک ایک پریوار لڑ رہا ہے ایک ایک چھاتر لڑ رہا ہے بات صرف ایک چھاتر کی نہیں ہے جس بھی گھر میں کسی بھی چھاتر نے بی ایٹ بی ٹی سی کوئی بھی چھاتر ہو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو ہاؤس وائف ہو کوئی بھی ہو پورا پریوار ایک امید لگائے رہتا ہے کہ کب ہمارا لڑکا ویکنسی آئے گی ادھیاپک بنے گا اور گھر پہ سب ٹھیک ہو جائے گا پچھلے چار پچ سالوں کی انتظار نے اس کو تھوڑا سا اور کٹھن بنا دیا ہے چھاتروں کے اور سرکار کا بھی جو رویہ رہا ہے پچھلے چار پچ سالوں میں سکشک بھرتی انوپات پر تو وہی بات ہوئی آج کے دھرنے کا جو سار رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ سات سدسی ٹیم نے ڈی جی سے ملاقات کی ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ لیجے یہ چھاتروں کا پردرشن ہے پراتھومک سکشک بھرتی کے لیے بھارت سمچار کی طرف سے یہ ویڈیو آپ کو میں دکھانے والا ہوں اس میں جو ہے کافی چھاتر پہنچے تھے اور اس پوسٹ کے مادھیم سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب سات سدسی ٹیم نے ڈی جی سے ملاقات کی تو ڈی جی نے اگزیکلی یہی کہا ڈی جی نے کیا کہا جو کہا وہ ایمپورٹنٹ ہے ڈی جی نے کہا کہ ابھی جو سکشک اور چھاتر کا انوپاعت ہے وہ جو ہمارے سکشا منتری جی کہتے آتے ہیں کہ چھاتر اور سکشک انوپاعت جو ہے وہ وہی اٹھائیس بچوں پر ایک بچوں کا انوپاعت ہے اور یہی باتیں نکل کے سامنے آئی پراتھومک سکشک بھرتی کے سمبندھ میں کہ ابھی جو چھاتر سکشک انوپاعت ہے سکشا میتروں کو میں لاکر انکلوڈنگ سکشا میتر وہ ابھی برابر ہے مطلب ابھی جو پد خالی بتائے جا رہے تھے کیاون ہزار پد تیر سٹھ ہزار پد ان کو بھرنے کے لیے ابھی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے ڈی جی مہودے نے صرف اشارہ کیا کہ جو چھاتر سکشک انوپاعت ہے وہ برابر ہے ٹھیک ہے اب چھاتر آگے کیا کرتے ہیں آج کے دھرنے کی یہ اب تک کی مکھ اپ ڈیٹ رہی ہے اب چھاتر آگے کیا کرتے ہیں اس کے آگے کیا ہوگا اس کی پوری اپ ڈیٹ اگزام ماسٹر ٹیم آپ کو بنی ہوئی ہے دیتی رہے گی لگاتار دھنیاواد میں بھی جلدی سے یہ پراتھنا کرتا ہوں جلدی سے کہ سرکار جلد سے جلد رکت پدوں کو نکالے اور ان پر سکشک بھرتی کی گھوشڑہ کرے جس سے بیروشگار چھاتروں کے پریوار میں خوشی کی لہر گونجا اور چھاتر تیاری کرے تھائنکیو سو مجھ دوستو بہت بہت شکریہ